موسیقی پبلک آئی تو میں ہیدر آباد کی پبلک کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ اب تک ہمارا کانسٹریشن تھی نواز شریف کے اوپر پاکستان کے کرپشن کے گوڈ فادر کے اوپر تیس سال سے خاندان اس ملک میں پیسہ چوری کر کر کے منی لانڈرنگ کر کے باہر بھیج رہا تھا اور یہاں کی کوئی بھی انصاف کا نظام ان کو ہاتھ نہیں ڈالتا تھا کیونکہ انہوں نے یا ان کو قابو پایا ہوا تھا رشوتیں دے کے یا اپنے لوگ اوپر بٹھا کے جس طرح نیب ہے جس طرح ان سی سی پی ہے جس طرح ایف بی آر ہے ہر جگہ انہوں نے اپنے لوگ بٹھائے ہوا ہیں کرپ لوگ جو کہ ان کی کرپشن بچاتے تھے اس کے نتیجے میں سارے ملک کا انہوں نے نظام تباہ کر دیا اپنے پیسے بنانے میں ملک کا انہوں نے نظام ایسے تباہ کیا کہ ادارے تباہ کر کے وہ اداروں کے اندر قابلیت ہی نہیں ہے کہ باقی چوروں کو پکڑیں تو اپنی چوری بچاتے بچاتے باقی چوروں کو بھی انہوں نے بچا دیا اس کے نتیجے میں پاکستان مقروض ہوتا جا رہا ہے پینتیس ہزار روپیہ کرزہ تھا ہر پاکستانی پہ دوزار آٹھ میں جب آسل زرداری اور نواز شریف کی پارٹنرشپ شروع ہوئی ہے چارٹر آف ڈیموکرسی چارٹر آف مکمکہ تھا ان کی جب ان کی جب شروع ہوئی پارٹنرشپ دوزار آٹھ میں پینتیس ہزار کرزہ تھا ہر پاکستانی پہ آج ایک لاکھ بیس ہزار تک ہر پاکستانی پہ کرزہ پہنچ گیا ملک کو مقروض کر دیا ہے خود یہ ان کے بچے ان کے کرونی سارے عربوپتی بن گئے ہیں اساقڈار کے بچے وہ لنڈن میں وہ عربوپتی نواز شریف کے بچے وہ عربوپتی آصف زرداری اور بلاول تو خیر ہے ہی شہزادہ تو ساروں نے پیسہ بنایا پاکستانیوں کو کنگال کر کے یہ سارے امیر ہو گئے اس لیے یہ کرپشن کے خلاف جنگ ہے یہ کوئی ایک خاندان کے شریف خاندان کے خلاف جنگ نہیں تھی یہ اب ہم نے پورا زور لگائیں گے کہ آصف زرداری پیپلز پارٹی کی میں بات نہیں کر رہا آصف زرداری کی بات کر رہا ہوں آصف زرداری اور نواز شریف یہ دونوں ذمہ دار ہیں ملک کو یہاں پجانے پہ میں نہ نون لیگ کی بات کر رہا ہوں نہ میں پیپلز پارٹی کی بات کر رہا ہوں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ان سے دور کریں یہ ملک کا برداشت نہیں کرے گا کرپشن یہاں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے کوئی چیز چھپی نہیں رہتی یہ الیکٹرانک میڈیا ہے اس میں ہر شام کو آٹھ بجے سات بجے سے تفسریں شروع ہوتے ہیں رات کے گیارہ بجے تک کوئی چیز اب چھپی نہیں رہتی قوم برداشت نہیں کرے گی ان کو انشاءاللہ انشاءاللہ ہم پوری قوم کو تیار کریں گے خاص طور پر سندھ کے لوگوں کو جتنی کرپشن سندھ میں ہے کسی پاکستان کے حصے میں نہیں ہے جس طرح یہاں ڈیولپنٹ فنڈز جوری ہو رہے ہیں سندھ کا سلانہ جو ڈیولپنٹ فنڈ ہے وہ تقریباً پونے چار سو عرب روپیہ ہے کوئی مجھے بتائے کہ پونے چار سو عرب روپیہ کدھر لگ رہے ہیں آپ لڑکانا جا کے دیکھیں نوے عرب روپیہ لگانا تھا ڈیولپنٹ کے لیے مجھے کوئی جا کے بتائے وہ کدھر لگا ہے یہ سارا یہاں فریال تالپور بیٹھی ہوئی ہیں زرداری باہر دورے کرتے ہیں یہاں صرف ہر چیز پر کمیشن بنتی ہے پیسہ چوری ہوتا ہے لانچوں کے ذریعے پیسہ جاتا ہے دبائی جدر ان کے اقامے ہیں اقامہ ایک طریقہ ہے مانی لانڈرنگ کا وہاں اقامہ کیا ہوا ہے وہاں بینک اکاؤنٹ کھلواتے ہیں وہاں سے سارے پیسے ان کے باہر جاتے ہیں قوم مکروز ہو رہی ہے یہ کرپ تولہ عربوپتی بن گئے پھر سے میں کہتا ہوں ان کے بچے عربوپتی بن گئے یہ اس وقت ایک طرف پاکستانی قوم کھڑی ہے اور ایک طرف یہ کرپ تولہ کھڑا ہے یا اگر پاکستان نے اپنے آپ کو نکال لے اس دلدل میں سے کرپشن مہنگائی نہ ہسپتال کام کرتے ہیں نہ سکول ہیں نہ صاف پینے کا پانی نہیں ہے ان کو شکاست دینی پڑے گی باری 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 ایک 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 خان صاحب یہ برمائے آپ کے مخالفین کہتے ہیں کہ میں کر رہا ہوں خان صاحب یہ رہے ہیں کراچی کے جلسے کی بھی تیاری ہے انشاءاللہ اس سے پہلے میرا وعدہ تھا کہ پینما کے بعد میں سندھ میں جاؤں گا میرا اب انشاءاللہ محرم کے بعد اگلا سندھ میں جلسہ ہے ہم پہلے پورا سندھ کور کریں گے اور کراچی کا دیسمبر میں مارا پروگرم ہے انشاءاللہ بڑا جلسہ مزارک قائد پہ ہوگا صاحب آپ کے مخالفین کہتے ہیں کہ پہلے آپ تھرڈ امپائر کی طرف دیکھتے تھے اب جو ہے پارلمنٹ کے بجائے عدلیہ کی طرف دیکھنے کہ عدلیہ ہی چیئر میں نیم لگائے اور بیبل پارٹی کہتی ہے کہ آپ کی کرپشن کی جو ہے مالی جو کرپشن ہے اس کی گواہی وزیر دے رہے ہیں اور اخلاقی کرپشن کی گواہی گلالہ ہی دے رہی ہیں دیکھیں دیکھیں پہلی چیز تو مجھے یہ بتائیں مجھے یہ لوگ بتائیں کہ اگر آپ نے انصاف ڈھونڈنا ہے تو عدلیہ کے علاوہ کس کے پاس جائیں گے مجھے یہ بتائیں نہ کدھر جاؤں گا میں عدلیہ کے پاس ہی جائیں گے نا آپ پہلے ہم سڑکوں پہ جاتے تھے سڑکوں پہ تھے تو کہتے ہیں عدلیہ میں آؤ جب عدلیہ میں آئے ہیں تو دیکھیں یہ جوڈیشل کو ہو گیا یہ کرپٹ ڈولا ہے انہوں نے اپنی کرپشن بچانی ہے انہوں نے عمران خان عمران خان سپورٹ سٹار تھا بڑا اچھے کام کیا اس نے شوکت آنم کے لیکن جب ان کی کرپشن پہ آتا ہے وہ بڑا ہی برا انسان بن جاتا ہے وہ اتنا برا انسان بن جاتا ہے کہ عمران خان کو بھی نہیں پتا تھا کہ وہ اتنا برا ہے مجھے پتا تھا میں برا ہوں لیکن اتنا مجھے نہیں پتا تھا میں برا ہوں بات یہ ہے کہ میں میرے اوپر جو سپریم کورٹ پہ انہوں نے اور میں نے مجھے میں خوش ہوں کہ انہوں نے میرے اوپر کیس کیا سپریم کورٹ میں اور ما شاء اللہ کسے کروایا ہے ایفرڈین عباسی سے جو پانچ سو کیجی ایفرڈین کی منشیات میں پکڑا گیا میں یہ کہتا ہوں کہ انشاء اللہ یہ کیس ثابت کرے گا میں اس لئے خوش ہوں ایک آدمی باہر حلال کی کمائی کر کے پاکستان پیسہ لے کے آتا ہے ایسے لوگوں کو تو آپ کو ہاتھ اٹھا کے ان کو خوش ہم دے دو اور دعائیں کرنی جائیے ان کے لئے کیونکہ پاکستان چل رہے ہیں وہ لوگ جو حلال کا پیسہ کمائی کر کے پیسہ پاکستان لارے ہیں جو لوگ تباہ کر رہے ہیں یہاں سے چوری کر کے پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں جن کے محلات ہیں جن کے بینک اکاؤنٹس ہیں جن کے اکامے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے جیلوں میں ڈال رہے ہیں یہ ہے جنگ جو لوگ پاکستان میں پیسہ لے کے آ رہے ہیں حلال کی کمائی ان کے اوپر پاکستان چل رہے ہیں جو چوری کر کے لانچوں میں اکاموں کے ذریعے پیسے باہر لے کے جا رہے ہیں ان کی وجہ سے ملک مکروز ہو رہا ہے ڈوب رہا ہے کرزوں میں ڈوب رہا ہے مہینس مہینس اصل میں پرابلم یہ ہے کہ خرشید شاہ صاحب اور نواز شریف صاحب ایک ہی چیز ہے کبھی سنائے کہ سٹنگ گورنمنٹ اوپوزیشن لیڈر کو ڈیویلپنٹ فنڈ دے رہی ہے جو کہ چودری نصار نے اسیمبلی میں کہا کہ ہم نے اربو روپیس کو دی ہے جنہوں نے خریدہ ہوئے دونوں کو دونوں ملے ہوئے ہیں اوپوزیشن گورنمنٹ مل جائے جمہوریت ختم تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ایک جنہوں نے اوپوزیشن لیڈر آئے تاکہ وہ ملکہ ایشیوز کے اوپر بات کرے یہ تو ملے ہوئے ہیں ساتھ انہوں نے جو نو سال پاکستان کو لوٹا ہے صرف ایک چیز یہ دیکھ لیں نو سال اگر پینتیس ہزار روپیے سے کرزہ ہر پاکستانی پہ ایک لاکھ بیس ہزار پہ گیا ہے تو کدھر گیا یہ پیسہ ان دونوں نے ملکہ لوٹا ہے پاکستان کو اس لیے ہم ایک جنہوں نے اوپوزیشن لیڈر چاہتے ہیں تاکہ وہ اصل ایشیوز پہ بات کرے کہ یہ منی لانڈرنگ کیسے ہو گئی یہ قانون کونسی ہے روکنے کے لیے نیپ کا ہیڈ اب انہوں نے مکمکہ کر کے اپنا نیپ کا ہیڈ بنا دی ہے سب کو پتہ ہے وہ کمپرمائزڈ ہے الیکشن کمیشن کا ہیڈ انہوں نے خود بنا لی ہے الیکشن کمیشن خود بنا لی ہے اب کیٹ اگر گمند میں خود لے آئیں گے پھر وہی ڈراما کریں گے ہمارے سے یہ تو ملے ہوئے دونوں مائنس مائنس کی باتیں چل رہی ہیں اگر خان صاحب بھی مائنس ہو گئے تو کیا ہوگا اور جو حماملات حکومت کے اداروں کے ساتھ چلنے الیکشن ہوں گے یا کوئی اور فرمولا اپلائی کیا جا رہا ہے دیکھیں پہلے تم مجھے یہ بتائیں کہ کوئی انسان جرم کرتا ہے نا مائنس ہونے میں مجھے کوئی بتا دے کہ میرا جرم کیا ہے آدمی باہر سے ساری دنیا جانتی ہے کرکٹ کھیلتا تھا باہر ساری دنیا کو پتا ہے وہاں سے میں پیسہ کما کے پاکستان لے کے آتا ہوں میرا جرم کیا ہے دوسری چیز الیکشن کمیشن نے مجھے بلا لیا کنٹیمٹ کیس میں میرے اوپر وارنٹ کر دیئے ہیں دنیا کی تاریخ میں کبھی آپ نے سنا ہے کہ الیکشن کمیشن کنٹیمٹ میں کسی کو پر وارنٹ کر دے دنیا کی میں چیلنج کرتا ہوں ایک آدمی بتا دے دنیا کی تاریخ میں ڈیموکرائٹک ہسٹری میں یہ زیاہ الحق نے قانون بنایا تھا اپوزیشن کا مو بند کرنے کے لئے کیونکہ انہوں نے الیکشن میں دھانوی کرنی تھی وہ چاہتے نہیں تھے نائنٹین سیمٹی سیون میں قانون بنایا تھا اب یہ مجھے یہ بتائیں کہ کنٹیمٹ تو سوائے سپریم کورٹ اور ہائیٹ کورٹ کے ہوتا ہی کسی کے پاس نہیں ہے آرٹیکل ٹو زیرو فور ہے کونسٹیوشن کا فری اینڈ فیر الیکشن کروانا صاف اور شواب الیکشن یہ انہوں نے الیکشن کروایا تھا دوزار تیرہ میں کہ جو جیتا جو ہرہ ساروں نے کہا دھانوی ہوئی ہے تب ان کو کنٹیمٹ نہیں آیا اب یہ جو انہوں نے کیا ہے ایک سو بیس میں فیڈرل گورنمنٹ پروینشل گورنمنٹ اور لوکل گورنمنٹ مدد کر رہی تھی پیسے چل رہے تھے وہاں کوئی الیکشن کمیشن کو شرم نہیں آئی کہ آپ کے سامنے آپ کے سارے قانونوں مجھے پتہ ہی نہیں ہے کس چیز کے اوپر اور انہوں نے وہاں بلا لیا یہ ہے الیکشن کمیشن یہ ہیں نیوٹرل امپائر جو جن کو نیوٹرل امپائر ہونا چاہیے تھا یہ الیکشن کمیشن نواز شریف اور آصف زرداری کی ہے یہ پاکستان الیکشن کمیشن نہیں ہے میں جو وزیر اعظم نے بیان دی ہے کوئی وزیر اعظم کو ایسا بیان دے میں کبھی سنا ہی نہیں ہے کوئی وزیر اعظم اپنے ملک کو پہلے ٹرمپ ہمارے ملک کے خلاف جو زبان استعمال کر رہا ہے وہ اپنی فوج کے خلاف ادھر نرندر موڈیزن نے زبان استعمال کر رہا ہے وہ ڈان لیکس کی جو نون لیکس نے آپ تو پتہ چل گیا ہے نا مریم نے تو اب کھل کے مریم سمدر نے فوج کے خلاف کھل کے آگئے سامنے یہی زبان استعمال کی تھی ڈان لیکس کے اندر تو آپ تو پتہ چل گیا ہے نا کہ یہ کون ڈان لیکس کے پیچھے تھا کوئی ملک میں اپنی سیکیورٹی کوئی دنیا میں اپنی سیکیورٹی فورسز کو اس طرح بدناب نہیں کرتا جس طرح یہ نون لیکس کی حکومت کر رہی ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو فوج نے پالا تھا زیار الحق کے دور میں انہوں نے گود میں پالا تھا ان کو ان کو آئی ایس آئی نے پیسے دیئے تھے انیس سو نبے میں ان کو الیکشن لڑنے کے لیے اور آج اپنی چوری بچانے کے لیے پرائم منسٹر کی یہ عدلیہ کے پیچھے اور فوج کے پیچھے پڑ گئے ہیں ان کو ان سے زیادہ بڑے مجرم ہے ہی نہیں میں پھر سے کہتا ہوں کوئی ملک سے ایسی غداری نہیں کرتا کہ اپنے سپریم کورٹ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جنہوں نے ان کو بار بار موقع دیا بے قصور ثابت کرنے کا پکڑے گا ہے ان کے فلیٹس بار اور دوسرا اپنی فوج کے پیچھے پڑ گئے ہیں سنیں پہلی دفعہ سنیں سنیں پہلی دفعہ پہلی دفعہ آرمی چیف بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں ہم مارشل لاو نہیں لگائیں گے ہم جمہوریت کو بیک کر رہے ہیں ہم قانون کو بیک کر رہے ہیں اس سے بہتر کیا فوج کر سکتی ہے اور یہ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کیونکہ فوج پنجاب پولیس نہیں بنی ان کو فوج چاہتی ہے پنجاب پولیس اور عدلیہ سارے جسٹس قیوم نہیں ہوئے جس کو ٹیلی فون کر کے فیصلے کرواتے تھے یا سجاد علی شاہ کو دنڈے مار کے اس کو ایک چیف جسٹس کو بگایا اور پھر پیسے دے کے کوئٹا بینچ خریدا جب ان کی جڈیشری کنٹرول میں نہیں اور فوج پنجاب پولیس تو یہ اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سارے دارے تباہ کر دی ہیں اب دو دارے بچے ہیں وہ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ان سے بڑا ملک دشمن کوئی ہے ہی نہیں لندن میں بیٹھ کر فوج کے خلاف کہتا ہے کہ نام لیے بغیر کہتا ہے کہ ہمارے لوگوں کو سیاہ گاڑی کے سشوں میں جو اخواہ کیا گیا آج اپنی میڈیا ٹاک میں آپ میڈیا گارڈ فادر شکیل الرحمن کو پھول جائیں کیوں میں میڈیا ہمارے تو یہ ملک میں گارڈ فادر ہی بن گئے ہیں سارے میڈیا میں دیکھو تو شکیل الرحمن بیٹھا ہوا ہے وہ فیصلے کر رہے ہیں کہ جناب کون پاور میں آئے گا کون نہیں آئے گا بزنس کیسے اس کی آگے بڑھے گی خود ہی کہہ رہے ہیں کہ میں صحافی نہیں ہوں میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں میں تو بزنسمن ہوں تو جو اس کو پیسے دے وہ مجرم بھی پیسے دے تو ان کا کام کرے گا دوسری طرف اب الطاف حسین اور نواز شریف دونوں بیٹھ کے لندن میں خطاب کیا کریں گے اب وہ دونوں اپنی فوج کو برابلہ کیا کریں گے ان کے دونوں کے دوست نرندر موڈی ہیں ان کے ساتھ بات کیا کریں گے کہ کیسے پاکستان کو انڈرمائن کرنا ہے یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے پیسے اپنی ذات کے پیچھے اس ملک کا فیوچر کو تباہ کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم ان کے سامنے کھڑے ہوں گے ہم پاکستانی قوم ہم ان کے سامنے کھڑے ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے شیمن امران خان کراچی میں میڈیا سے گفتتے جس میں نے انہوں نے کہا انصاف کیلئے ادلیا کے پاس ہی چاہیں گے میرا جن کیا ہے مجھے یہ بتایا جائے